تھلوہ کا علاقہ ہے ایک کلومیٹر سکیر میں وہ زمین میں دس گیا پورا زمین میں دسنے کی وجہ سے وہ پورا ہی ایریا جو ہے ختم ہو گیا وہاں تیس مکان جو ہے زمین میں ختم ہو گئے مدد وہ زمین ہی نیچے اتر گئی تو تیس مکان جو ہے پورے ڈیمیج ہیں ان تیس مکانوں میں جتنی فیملیاں رہ رہی تھی ان کو ایڈمیسٹریشن نے شفٹ کیا ہوا ہے وہاں کے لوکل پنچائدگر میں آپ خود ہی سمجھئے کہ ایک لوکل پنچائدگر میں شفٹ کرنے میں تیس فیملیاں کیسے وہاں رہیں گی تو ہم تو ڈیشٹک ایڈمیسٹریشن اور سٹیٹ ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں ایک تو ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں آپ کو ان کے لیے فنڈس آتے ہیں تو آپ اس فنڈس کو یوز کیجئے گا اس سے پہلے بھی سنگلدان میں ایسا ہی سانیا ہوا لیکن سرکار نے کچھ نہیں کیا خالی وہ کپڑے کے چار ٹینڈ اور چار بھردن دیتے ہیں بعد میں کوئی پوشتا نہیں ہے میری گزارش ہے جو ڈیشٹرک ایڈمیسٹریشن رامند ہے ایکچولی ڈی سی کل سے وہاں ہے جگہے بھی کل بھی ڈیپٹی کمیشنر وہاں گئے تھے آج بھی مجھے رپورٹ آئی ہے اس بارش میں وہاں گئے ہیں لیکن ڈیشٹرک ایڈمیسٹریشن سٹیڈ ایڈمیسٹریشن سے روکیشٹ کر کے ایک تو ان کو کسی دوسری جگہ شفٹ کریں ایک پنچائد گھر میں تیس فیملیاں کیسے رہیں گی کسی دوسری جگہ شفٹ کریں اچھی جگہ پہ اور امیجنٹلی ان کے لیے زمین آپ کے پاس سٹیڈ لینڈ ایولیبل ہے جو آپ نے لوگوں سے چینی ہے اس میں سے کسی نہ کسی جگہ ان کو جگہ دیجئے اب تو وہ جگہ رہنے والی ہوئی نہیں رہی نہیں ہے تو ان کو زمین دے کے مکان بنانے کے لیے پینسے دے اور وہاں روڈ جو ہے وہ سات آٹھ سو میٹر بلکل دب گیا ہے گول سنگلدان کا ایریہ جو ہے بہت بڑا ہے سب ڈیوزن گول سنگلدان ہے جس میں تین بلاک ہیں وہ ایریہ بھی پریشان ہے وہاں بھی اب گاڑی نہیں چل رہی ہے نا گاڑی جا رہی ہے ٹرانسپورٹ وہاں کا روڈ پورا بند پڑا ہے سپلائی بند پڑی ہے تو میری گزاری سے سرکار سے الڈی ایڈمیسٹریشن سے ایڈمیسٹریشن سے ایک تو ایمیچیٹلی وہ روڈ ریسٹور کیا جائے جو فیتیس فیملی آپ نے پنچائد گھر میں رکھی ہیں ان کو کسی اچھی جگہ شفٹ کرو تاکہ ان کو دو دو چار چار کمرے ملے رہنے کے لیے اور ایمیچیٹلی ان کی زمین کا ایریج کیا جائے ان کی ریبیٹیشن کا ایریج کیا جائے آپ کا جو کپڑے کا ٹینٹ ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں بنتا ہے آپ جو برتن چار دیتے ہو اس سے کچھ نہیں بنتا ہے آپ جو کالا کمل دیتے ہو اس سے کچھ نہیں بنتا ہے ایک آدمی کا کروڑوں کا گھر ختم ہو جاتا ہے اور آپ چار چیزیں ہاتھ میں تھما کے ختم تو میں یہی کہوں گا کہ ایمیچیٹلی ان کی ریبیٹیشن کا جو ہے سسٹم وہ کیا جائے پارنیمنٹ الیکشن شروع نہیں ہوا تھا آپ میری پریس کانفرنسز دیکھیں گے میں نے یہاں سری نگر کے آپس میں بھی دی تھی جمو میں بھی دی تھی پریس سے بات کی تھی میں نے کہا تھا ہم کی انڈیا الائنس چھے کی چھے سیٹیں جیتیں گے اور جب ریزرٹ نگلے گا جون میں نگلے گا دو جون کی چار جون کو نگلے گا اس وقت آپ دوبارہ کیمرہ لے کے آ جائیے گا اور ہمیں مبارک دی دی جیگا کہ جمو کی دو سیٹیں بھی انڈیا الائنس نے جیتی کانگریس نے جیتی کشمیر کی جو تین ہے وہ بھی انشاءاللہ کیونکہ یہاں پر ہم انسی کو سپورٹ کرتے ہیں نیشنل کانفرس جیتے گی اور لدا کی ایک ہم جیتیں گے مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں نے لوگوں کا پڑھ لیا تھا سسٹم لوگ بہت پریشان ہیں سمارٹ میٹروں سے پریشان ہیں بے روزداری سے پریشان ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹم یہاں پہ سسپنڈ کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے اس سے لوگ پریشان ہیں ہر چیز سے پریشان ہیں لوگ اندر سے بہت دکھی ہیں ملازم دکھی ہیں پڑھے لکھے نوجوان دکھی ہیں ہماری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں جنہوں نے ایمیڈ بیئڈ کیا ہے دوہزار بارہ میں ٹیچر کوسٹ نکلی ہیں آج تب سے بارہ سال ہوگی اگر تیسی تیس سال کیور میں کسی نے اس وقت ایمیڈ کیا ہو بیئڈ کیا ہو آج وہ بہتالیس سال کی لڑکی ہوگی اور یہاں پہ جو یہ اے بی سی ڈی پارٹیاں بول رہی ہیں نا جو کل کل انہوں نے وہاں پہ بھی لکھا ہے اے بی سی ڈی پارٹی اور بی جے پی نے کہ انتناک کا الیکشن جو ہے ڈیفر کرو اس میں آپ نے دیکھا پی بولز کانفرنس کا سائن ہے علتہ بخاری صاحب کی اپنی پارٹی کا سائن ہے گلام نے بھی آزاد جو آپ نے آپ کو بڑا ساپ سترا بولتا ہے اس کا جو ایڈوکیٹ سلیم پڑے صاحب کانڈیڈیٹ ہے انتناک سے اس کا سائن ہے یہ ساری بی جے پی کے اے بی سی ڈی ٹی میں ہیں انہوں نے درخواست دی ہے کہ وہاں پہ ڈیفر کیا جائے تو میں اس کے لئے بھی بول رہا ہوں کہ کیوں آپ ڈیفر کرنا چاہتے ہو کیا چناب ویلی میں مڑوا دچن میں گاڑی جاتی تھی آپ نے وہ روزوں میں الیکشن کروایا اتنی پریشانی لائے ایک تو روزہ تھا دوسرا کمپین کرنا پڑتا تھا ہم کو تو یہ ساری چیزیں جو ہے ساری منیج ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو کلیر بتاؤں گا یہ جو اے بی سی ڈی ٹی میں ہے نا بی جے پی آنے نا لڑ رہی ہے کشمیر کے لوگ ان پہ گھسا نکالیں گے ایسا نکالیں گے نا کہ یہ الیکشن لڑنے کے لائق نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو وہ سوپ سے کہتا ہوں اور کچھ وہاں پہ ان کو دیکھو جو بی جے پی کیسی ٹی میں ہیں ان کو دور سے ہی اپنی ہار نظر آ گئی ہے وہ اب کوئی نئی سٹریجی اور پالسی بنا رہے ہیں لیکن پالسیاں کیا کریں گے ابھی جمہوں میں دیکھو بی جے پی نے مسلم ایریہ کاٹ کے کشمیر میں ڈالا جمہوں کو فلی ہندو ڈومینیٹڈ کانشنسی بنائی ایٹی فائو پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ ہندو ڈومینیٹڈ کانشنسی بنا دی لیکن پھر بھی ہار گئے جب لوگ خلاف ہوتے ہیں پھر کوئی نہیں بچاتا ہے یہ کتنا بھی کرے ڈیفر کرے کچھ کرے ان کی ہار چھے کی چھے کانشنسی میں تائی ہے یہ میں وسوک سے کہتا ہوں آج کی پرس کانترز میں ٹھیک ہو وہ الیکشن کمیشن کو سوچنا تھا کب ہے کب نہیں ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑتی ہے پہلے ہی اب آپ اپلیکیشنیں دوگے بہانہ بنا گے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نومیٹس آئے وہ ووٹ ڈالتے ہیں وہاں بھی ڈالتے ہیں یہاں بھی ڈالتے ہیں جہاں اگر اولا صاحب تین بار اسمبلی لڑے ہیں تین بار جیتے ہیں ہاؤس میں میرے ساتھ رہے ہیں میرے ساتھی رہے ہیں منسٹری میں میرے ساتھ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا ایسا کچھ ہے یہ ایشو بنانے والی بات ہے ابھی تو الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ جیت بھی جائیں گے